اپنے گلف کنٹری کو دیکھ لیں وہاں پہ کتنے انڈین اور پاکستانی لوگ وہاں جا کے ان کی ترقی کا سبب بند رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں نا یہی لوگ ان کو یہاں پہ اگر فسیلٹیز دی جائیں یہاں پہ اگر ان کو یہ فسیلٹیٹ کیا جائے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ رکیں گے یہاں پہ ان کو جوبز ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم پریٹی مچ شور ہوں کہ وہ آئی آئی ٹی کے گریجویٹ ہوں گے آپ کے پاس ان کے لیول کا اسلحہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیول کا آپ کے پاس تعلیمی نظام نہیں ہے آئی آئی ٹی جو ان کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے بھی یہاں کہا جاتا ہے یو ای ٹی کی اگر بات کریں انجینرین کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ راکٹ بنے نہ بنے جہاز ضرور بن جاتا ہے بندہ ہم نے صرف یہ پڑا کہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنا لی لیکن انہوں نے یہ نہیں پڑا انہوں نے یہ پڑا قرآن کے اندر سے انہوں نے یہ چیزیں نکالی کس جہاز کیسے اڑے کشتیاں کیسے بنی کس طرح سے جو اپنی جو ایکانومی ہے اس کو سٹرونگ کیا جائے کیا چیزیں وہ رولز فالو کر رہے ہیں وہ اسلام فالو نہیں کر رہے وہ رولز فالو کر رہے ہیں ہم ان رولز کو چھوڑ بیٹھے ہیں انڈیا نے اگریکلچر ریفارمز کی اس کے علاوہ ان کی ٹکنالوجی کے لیے انہوں نے ایڈیوکیشن میں بڑا پروموٹ کیا ہمارا وہ جو ریفارمز کا ہم فریز سوسائیٹی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمارا مائنڈ سیٹ فریز ہے ہم نہ اپنی پروگریسیو تھنکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں وہی ایک کلرجی والا مائنڈ سیٹ ہمارے سوسائیٹی کے اندر ابھی بھی پریویل کر رہا ہے اکستان میں اور دنیا کی دوسری کنٹریز میں کتنا ٹکنالوجی کو لے کر فرق نظر ہے جیسے ابھی یہ بھائی جو ان سے یہ ٹکنالوجی سے ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتا رہے تھے کہ جاوہ نائنٹین ابھی باہر کے ملک میں چل رہی ہے اور ابھی یہ بھائی جو ان سے کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ ورکنگ جاوہ ایٹ جاوہ نائن پہ کر رہے ہیں اتنا ڈیفرنس ہے ابھی باہر کے مقابلے میں مطلب پاکستانی جو کوم ہے وہ تھوڑی سی نا وہ ہے کہ انجوائیمنٹ زیادہ چاہتی ہے اور کام کے لیے کام ان کا دھیان ہے اور باقی کچھ ہمارے لیڈرز ہیں جو مطلب جو گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ہمارے افسر بیٹھے ہیں اوپر کچھ ہمارے ادار کرپشن کی وجہ سے نہیں چل پا رہے کچھ فارشی جو لوگ دوسرے کنٹریز میں بھی ہوتی ہے انڈیا میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی یا بنگلہ دیش میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی کولی ان کا پلیئر ہے بڑا اچھا پلیئر کہ ناسا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سپیس اجنسی ہے انہوں نے ایک میشن لانچ کیا ہے میشن مون ٹو مارس جس کو لیڈ کر رہے ہیں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں انڈین اوریجن انجینئر ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک سائٹ پہ وہ اتنی تیزی سے انڈین اوریجن یا انڈیا کے لوگ اتنی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی آرگنیزیشن کے سی اوز ہیں دوسری سائٹ پہ اس ٹیم ہم لوگ کبھی آٹے کی لائن میں کھڑے ہو کر جانے دے رہے ہیں کبھی ہم پولیٹیکل کرائیسز کا شکار نظر آتے ہیں کبھی اکنومیکل کرائیسز جی دیکھیں پاکستان جونس ہے اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان ایکونومی کی بدترین سٹیج پہ اس وقت ہے اس کی ساری کی ساری ہم جو سمجھتے ہیں جو وجہ ہے نا وہ ہمارا اسلام جو ہے نا اس سے ہم جتنا دور ہوتے گئے ہم معاشرے کے اندر ہم سوسائٹی کے اندر ہم ورڈ کے اندر ہم مار کھاتے گئے ایک وقت تھا کہ جس وقت ہمارا اسلام بہت بلند تھا کون سا ٹائم تھا وہ یہ آپ آج سے تقریباً سو سال پیچھے چلے جائیں مطلب آپ ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ ازادی سے پہلے پیچھے چلے جائیں اس وقت اسلام اروج پہ تھا اس لحاظ سے کہ مسلمان جو ان سے تھے وہ حکمران تھے مسلمان کر رہے تھے لیکن ان کی عیاشیوں نے جیسے ہی اسلام نے موگرولرز کیا بات تو جیسے انہوں نے کیا اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے تو ویسے ہی آج تب سے لے کے آج تک دیکھ لیں ہم عیاشیوں میں پڑھے ہم اپنے ملک کے لیے یا اپنی قوم کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے یہاں پہ ایک question یہ آتا ہے آپ نے بولا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا یا practice کرنا اس طریقے سے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہم ضلیل ہو رہے ہیں ویسے تو ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے لیکن آپ overall the world آپ نے بات کی جو دنیا کے دوسرے countries ہیں اس ٹیم جو super power ہے جو رشیہ ہے جو اس کے علاوہ growing country انڈیا کی بات کر لیں کیا اگر وہ grow کر رہے ہیں تو وہ اسلام کو follow کر رہے ہیں اس وجہ ہم تو اسلام کو نہیں follow کر رہے ہیں وہ کس کو follow کر رہے ہیں جو وہ grow وہ اسلام کو follow ضرور کر رہے ہیں وہ اسلام کے rules کو follow اسلام کو وہ اب دیکھیں نا یہاں پہ بد دیانتی ہے یہاں پہ چوری ہے یہاں پہ وہ لوگ اصول پہ چڑھ رہے ہیں وہ اصول جیسے آپ دیکھ لیں انگلینڈ کے اندر آج بھی ایک روڈ ہے جس کے اوپر ان کے کتاب پڑھائی جتے جس کے نام ہے عمر لاز وہ عمر کے قانون جو ان سے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اپنے عمام کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر اسلام کا کوئی دشمن ہے وہ امریکہ ہے دوسرے نمبر پہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے ہندو جو ان سے ہیں انڈین جو ان سے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو follow کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اسلام کے دشمن ہم ہیں وہ اسلام کو ایک ہفاظت کر رہے ہیں اگر آپ کی بات کی جائے ہیں وہ اسلام کے دشمن ضرور ہیں پھر follow بھی کر رہے ہیں follow اس لحاظت سے کر رہے ہیں میرا point of view یہ ہے کہ اسلام جو طریقے بتاتا ہے اسلام طریقے ایسے بتاتا ہے جس کے ساتھ ہم growth کر سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ طریقے اسلام ہونے مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے وہ طریقے چھوڑ دی ہیں لیکن وہ growth کے لئے انہوں نے آج بھی وہ طریقے پکڑے میں ہیں ان کے اندر امانداری اماندار سے زیادہ ہے اس کا ملوہ ہے اسلام کو وہ follow کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں وہ تو قرآن کہتا ہے کہ یہودی وہ اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کو نقصان بچاتے ہیں لیکن جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے صرف یہ پڑا کہ حضرت نول علیہ السلام نے کشتی بنا لی لیکن انہوں نے یہ نہیں پڑا انہوں نے یہ پڑا قرآن کے اندر سے انہوں نے یہ چیزیں نکالی کس جہاز کیسے اڑے کشتیاں کیسے بنی کس طرح سے جو اپنی جو economy ہے اس کو strong کیا جائے کیا چیزیں وہ rules follow کر رہے ہیں وہ اسلام follow نہیں کر رہے وہ rules follow کر رہے ہیں ہم ان rules کو چھوڑ بیٹھے ہیں ذرا مذہبی گفتگو میں تھوڑا سا میں گریز اس لیے کرتا ہوں knowledge تھوڑا کام ہے تو کہیں کچھ ایسا نہ بولا جائے جس سے کسی کی دل داری ہو مجھے یہ بتائیں topic کی طرف آتے ہیں دوبارہ سے کیسے وہ تیزی سے مطلب technology میں دنیا گروہ کرتی جا رہی ہے پاکستان ابھی جیسے میں نے بولا کہ ہمیں ہر چیز میں competition بتایا جاتا ہے انڈیا سے کہ ہمارا اسے یہ ہے ہم وہ ہیں تو بھئی technology میں کیوں نہیں ہم competition کرتے ہم IT میں کیوں نہیں competition کرتے سر کیسے competition کریں کیسے competition کریں جب ہمیں یہاں پہ بھوک ڈال دی گئی ہمارے اندر ہمارے اندر لالچ ڈال دی گئی ہمارے اندر ہرس ڈال دی گئی کہ بھائی صرف روٹی ہے روٹی کماؤ گے جی ہوگے روٹی کماؤ گے ہمارے بچے کو کیا سکھا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر بن جو انجینئر بن جو پیسہ کماؤ اپنی فیملی کو سٹیبل کرو وہاں پہ وہاں پہ ان کو تلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے society کیسے اچھی بنانی ہے اپنی country کو کیسے آپ نے سپورٹ کرنا ہے ہمارے یہاں پہ نہیں ہمارے یہاں پہ صرف کا ایک کا جاتا ہے جی ڈاکٹر بن جو انجینئر بن جو دوڑ لگی ہوئی ہے روٹی کی آپ کی درستی آتا ہوں اچھا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے تو بڑا انٹرسنگ سا گفت کو کو بنا دیا اسلام کے حوالے سے گفت کوئی مجھے یہ بتائیں practical way میں اگر دیکھا جائے حقیقت صندوق اگر کے ساتھ بات کی جائے دنیا تکنالوجی میں خاص طور پر انڈیا کی ہم اسے بات کر رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے سی اوز جو ان سے ہمیں انڈین اوریجن نظر آتے ہیں آپ ماسٹر کارڈ لے لیں آپ گوگل لے لیں آپ اس کے علاوہ یوٹیوب لے لیں اور بھی بہت سے ایسے پیلز ہیں آپ ورلڈ بینک کی بات کر لیں وہاں پہ لیڈنگ پوزیشن پہ آپ کو انڈین اوریجن نظر آئیں گے اور ہم لوگ کس چیز کے کن ارگنیزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا کہنا چاہے ہیں ہم ٹکنالوجی کو یوز تو کر رہے ہیں پر اس لیول تک تو نہیں ہم یوز کر رہے ہیں لائک ابھی اگری کلچر کے جیسے کرنٹلی کرائسیس چل رہے ہیں ہمارے کنٹری میں تو اگر باقی کنٹریوں میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں ویڈرز کی اپ ڈیٹ یا اس طرح سے لے کرنے ہی چل رہے ہیں ہم چیزوں کو تو کچھ کنٹریز ہیں جن میں مطلب اگری کلچر میں پراپر نہیں نہیں اگری کلچر کی فیلحال بات نہیں میں تکنالوجی کی نو ڈوٹ اگری کلچر اور تکنالوجی کا بھی کافی لنک ہے لیکن اس سے میں بات یہ کر رہا ہوں ہماری جو پوزیشن ہے اور ہمارے نیبر کی اگر بنگلہ دیش کی اگر بات کر لے ان کی کہا پوزیشن چلی گئی اس کے علاوہ اگر ہم افغانستان جو کتنے ٹائم ابھی تک ایون جونس ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکا کہیں نہ کہیں سے ان پر انٹرفیرنس رہی ہے پریشر رہی ہے وہ اگر اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں ہم کیوں نیچے سے نیچے جاتے ہیں ہم سیاست لڑائیوں میں جب ختم ہو جائے گی ہم ایک یونٹی ایک قوم بن جائیں گے ہم ایک نیشن بن جائیں گے تو نیشن جب بنیں گے تب ہم کچھ کر سکتے ہیں ہمارے میں یہ ہے کہ ہم تین بندے بیٹھیں ہم ابھی یہاں پہ پولٹیکل ایشو پہ بات کر لیں ہم تینوں کا پوائنٹ او ویو ڈیفرنٹ ہوگا ہم تینوں کا لیڈر ہاں آپ کہیں اور ہوں گے ہمارے میں ہمارے میں یونٹی نہیں ہے ہم ایک نیشن نہیں ہے جب ہم ایک نیشن بن کے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کے قابل بن جائیں گے اس وقت ہم ترقی کریں گے اس کے علاوہ ہم ترقی نہیں کر سکتے ہمارے میں دیکھ لیں ایک گھر میں ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے چار بچے ہیں وہ چاروں کے چاروں الیدہ پولٹیکل ویو رکھتے ہیں وہ ایک کہتا جی ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ایک کہتا جی ہم نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر تو میں آپ کا یہ پوائنٹ کے اندر یہ کہوں گا دیکھیں پولٹیکل پوائنٹ آف یو چینج ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ میرے بھائی ہیں آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں میں نون لی کو سپورٹ کرتا ہوں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے غلط بات نہیں ہے میرا اپنا نظریہ ہے لیکن ہم وہ کہتے ہیں ذہنی غلام اس طرح کے بن چکے ہیں کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے اگر آپ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں میں عمران خان کو کرتا ہوں میں نے نہیں دیکھنا کہ عمران خان کی غلطیاں کیا ہیں آپ نے نہیں دیکھنا نواز شریف کی غلطیاں گیا ہم ایک دوسرے کی کھنچہ تانی میں لگے رہیں گے کہ میرا لیڈر صحیح ہے وہ کہے گا میرا لیڈر ہم اس چیز سے ابھی تک بائر ہی نہیں نکلے ان چیزوں میں رہتے ہوئے ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جا رہے آپ کو نہیں لگتا دنیا ہمارے پہ ہس رہی ہے دنیا تیزی سے گروہ کر رہی ہے جو اصل ایشوز ہیں دنیا میں ہم ٹکنولوجی کو اس لیول پہ یوز ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اب ٹکنولوجی ہے ایک مطلب وہی میں پوائنٹ کر رہا تھا اگری کلچر میں ہم اگر ٹکنولوجی کو یوز کرتے ہیں کہ ہم ٹکنولوجی کو یوز کر کے یہ اصل ایشوز بتائیں کیوں نہیں جا رہے بڑی انٹریسنگ سی گپ ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ایشوز مطلب ٹکنولوجی کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی کیسے بتائیں یہ میری ذمہ داری ہے میری آپ کی ذمہ داری ہے ہماری آپ کی آواز بڑی مشکل سے میری آپ کی آواز بڑی مشکل سے پہنچے گی ٹھیک ہے جن لوگوں کی آواز پہنچتی ہے اوپر کا لیڈر ہے ان کو نہیں پتا کہ ہماری اس وقت اکانومی کیا ہے یہ اکانومی کے بارے میں یہاں پروگرام آپ کرو چینل ٹی وی چینل میڈیا والے پروگرام کرو اکانومی کا بتاؤ یوت کو انگیج کرو آپ روتے ہو جی امران ہان نے چوری کر دی نواز شریف چوری کر کے لندن چلا گیا مریم نواز ایسی ہیں بلاول بٹو ایسے ہیں بھائی ان چیزوں سے آگے نکلو یوت کو لے کر آو یوت کو پلیٹ فارم دو تو میں شورٹی سے کہتا ہوں کہ ہم کسی حد تک ان کرائیسی سے نکل سکیں گے انڈیا والے کیسے آگے نکل گئے یہ مجھے بتائیں مطلب ان کی بھی یوت تھی ان کے بھی بڑے ایشوز تھے سیونٹیز کی اگر بات کریں ایٹیز کی بات کریں نائنٹیز تک بھی وہ کرائیسیز بہت سے کرائیسیز کا شکار تھے بہت سے ایشوز تھے آج وہ دنیا کی فارسٹیس گروئنگ نیشن بن چکے ہیں ہم ایکزیمپلز دینے پر مجبور ہیں جو کہ اچھی بات ہے ایکزیمپل دینی چاہیے کیسے وہ آگے نکل کے آپ کے خیال میرے خیال سے وہ لوگ جو ان سے نیشن کی طرح کام کر رہے ہیں ان کا آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایونٹ ہے کوئی بھی ٹکنالوجی کو اگر آپ کریں ان کا پیچھے سے آپ دیکھ لیں ان کی انڈسٹری فلم انڈسٹری دیکھ لیں ان کی سپورٹس دیکھ لیں وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یونٹی کے ساتھ یہاں تک کہ آپ کو شاید یاد ہوگا جس وقت انڈیا ورلڈ کپ ہارا تھا کولی ان کا پلے رہا ہے بڑا اچھا پلے رہا ہے انہوں نے کیپٹن رہا تھا لیکن وہ ورلڈ کپ ہارا اس کی پوری کی پوری عوام نے کولی کے جینا حرام کر دیا کہ بھئی تم ہارے تو ہارے کیسے حالکہ ہار چیز لیکن وہ چیز وہ چیزوں کو اپنی کنٹری کے لحاظ سے سوچتے ہیں ہم اپنی کنٹری ہم اپنی کنٹری کے لحاظ سے نہیں سوچتے ہم جو سوچتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا بھر جائے باقی میں کسی کو نہیں دیکھ رہا اب پولیٹیشنز ہی اگر میرا سوال یہ تھا ان کی سوچ بدلی کیسے دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نائنٹین فورٹیز سے پہلے فورٹی سیون سے پہلے ہم کٹھے تھے بضلب ہمارے جو بڑے ہیں ہزاروں سال کٹھے رہے ہیں آج آپ یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیں نہیں جی ان کی سوچ الگ ہے ان میں یونٹی ہے بھائی ہم میں یونٹی کیوں نہیں یہی تو میں رونا رو رہا ہوں ان کی سوچ ان کی پبلک نے سوچ بدلی ان کے گورنمنٹ والوں نے سوچ بدلی ان کے گورنمنٹ گورنمنٹ نے سوچ بدلی آپ دیکھ لیں ادھر اتنے اختلافات رہے ہیں مودی کے بارے میں لیکن آج بھی وہ اسی پرائم منسٹر ہے چنیورٹ اس نے چلائے ہیں وہ لگاتار وہ بندہ آ رہا ہے وہ ان کو لے کے چل رہا ہے وہ جہاں پہ اکانومی کو اوپر لے کے جا رہا ہے وہ وہاں یوتھ کے لیے اتنی فسیلٹیز کر رہا ہے کہ اس کے لوگ جو ان سے اپنے ملک کے لیے کرنے کے لیے کچھ وہاں پہ سٹے کر رہے ہیں جبکہ ہمارے جو ان سے خواہش رکھتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ تھوڑا سا ہمارا یہ کریسیز آیا ہے ہمارے 65% جو یوتھ ہے وہ یہاں سے باہر چلی گئی ہے کیوں اسی لئے چلی گئی یہاں پہ آٹے کی لینے لگی ہمارے بھی شاید آٹوں کی لینوں میں لگنا پڑے اور دو چار لوگ ہمارے بھی گھر کے مر جائیں تو وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ان سے وہ باہر کے ملک چلے جائیں وہاں جا کے اپنا اچھا کمائیں اچھا کھائیں کیا ہے وہ ہی آپ دیکھ لیں باہر کی کنٹریز کے اندر جیسے اپنے گلف کنٹری کو دیکھ لیں وہاں پہ کتنے انڈین اور پاکستانی لوگ وہاں جا کے ان کی ترقی کا سبب بند رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں یہی لوگ ان کو یہاں پہ اگر فسیلیٹیز دی جائیں یہاں پہ اگر ان کو یہ فسیلیٹیٹ کیا جائے کہ آپ نے اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ رکیں گے یہاں پہ ان کو جوبز ہی نہیں ہے ہمارے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ابھی کچھ دن پہلے کوسٹ بہت زیادہ وائرل تھی جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ کھڑے تھے ان کی فوٹو تھی جو لوگوں کو آٹا ڈیوائٹ تقسیم کر رہے تھے اور انڈین پرائیم نیسٹر جن ریندر موڈی جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنا ان کی فوٹو کے ساتھ راکیٹ تھا جو انہوں نے ریسنٹلی لانچ کی ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بات بتائی ہے کہ یہاں پہ صرف عوام کو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی پیٹ لگا ہے اس کے لیے کمانا ہے اس کے لیے کرنا ہے ان کو یہ نہیں بتایا گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی تم کچھ کرو گے تو یہ بھوکے مسئلے ختم ہوں گے ان کو یہ نیشن کا فائدہ ہوگا ہاں یہاں ہر کوئی رزق لے گا لیکن یہاں پہ صرف ڈال دیا گیا کہ یہ دیکھو ہم نے آٹے کی تھیلی ہے یہ ہم اس بندے کو دے رہے ہیں اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیٹھے لائن میں لگے ٹرک لوٹ لے یہ کر لے یہ اپنا رامسکون سے اس طرح کام چلے گا کھانے پینے کے اندر ہی اتنا الجا دیا گیا وہی بات آگی پیٹ کی بات آگی کہ پیٹ کی بھوک اندر اتنا الجا دیا گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہم اپنا یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم اپنا کھا رہے ہیں کہ کسی کا کھا رہے ہیں اپنا یہ بھیگ مانگ کے ہے یا محنت کر کے ہے چین کے ہے کوئی چیز رہے نہیں صرف آنکھوں کے آگے دو وقت کی روٹی ہے اور یہ ہے کہ جسی طرح بھی حاصل ہو یہ کرنی ہی حاصل چاہے وہ چین کے حاصل کی جائے وہ کمانے والا سسٹم میں نہیں رہے کہ آپ دیکھیں اور اس کا سارے کا سارا جو میں نے آپ کو کہا تھا پہلے اسلامی پر وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اپنے نبی کی عزت اور اس کی نموس اور اس کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشن سے گھرداری کی ہے اس وقت ہماری کیونکہ قرآن کہتا ہے تو ہم اسلامی نظام لے آئے پاکستان کا مطلب لا الہ اللہ کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا پھر یہ بات کرتی ہے آپ نے اسلام کے لیے پاکستان بنایا ہم نے تو پھر ہم نظام بھر گوروں کا لے آئے یہ کیسی منافقت ہے یہ زیادہ منافقت ہوئی جس وقت ہم 1947 سے پہلے ہم 1947 سے پہلے ہم officially جو ان سے وہ غلام تھے اب un officially غلام ہوئے ہیں لیکن نظام ان کا چل رہا ہے پٹا ان کا ہی ہمارے گلے میں لیکن ہم صرف ایک نام کا ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لے لیا اس کے بعد نظام کن کا چاہ رہا ہے گوروں کا اور وہ ہمارا وہ بھی ٹھیک بھی نہیں چلا لیکن آپ یہ دیکھیں نا ہم ان کا نظام فالو یہاں تک کہ مجھے تل ایک بھائی تھے وہ بتا رہے تھے کہتے جب جو واسرہ ہے نا واسرہ ہے جب یہاں پہ آتا تھا واسرہ ہے ان کا ایک بڑا اپر لیول کا جو ان سے ہوتا تھا وہ ہوتا تھا بندہ جب وہ آتا تھا نا یہ بریسگیر میں آتا تھا وہ یہاں پہ جوب کر کے جب واپس جاتا تھا نا چاہے اس کے وہاں پہ ٹنیور ابھی پڑا ہوتا تھا وہ اس کو ریٹائر کر دیتے تھے وہ کہتے تھے یہ ایک غلام قوم کے اندر سے ہو کے آیا ہے اس کو ریٹائر کر دو اب اس کی جو ذہنیت ہے نا یہ ان جیسی ہو گیا ہے اس کو اب کہو کے بیٹھ کے کھائے یہ یہاں پہ اب جوب نہیں کر سکتا ہمارے یہاں پہ وہی واسرہ ہے آیا اس نے غلام قوم کے اندر وہ بچارہ خود غلام بن کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے قابل نہیں رہ گیا اب یہ سسٹم چینج ہونے کی امید ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں مطلب دیکھیں میری تو کوشش ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید پہ دنیا قائم ہے کیا سمجھتے ہیں ہاں بالکل امید ہے الحمدللہ امید ہے آپ بیٹھیں یہاں بیٹھیں ہم لوگ یہاں پہ کس لیے بیس کر رہے ہیں ہم اس لیے بیس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کہ ہم سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمیں جیسے اپرچنیٹی ملے گی ہم اس کو اویل کریں گے ہم کریں گے چینج آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں سپیس کی اگر تکنالوجی کی بات کی جائے سپیس ایجنسیز کی بات کی جائے اس کے علاوہ انفرسکچر ایڈوکیشن کی بات کی جائے ہمیں ان کے اوپر بھی ڈسکشنز کرنے کی ضرورت ہے ایڈوکیشن بہت ضروری ہے ہمیں اویرنس لانے کی ضرورت ہے لوگوں میں کہ تکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے یوز بات کی بات ہے بھائی آپ نے تکنالوجی کی طرف جانا ہے ہمیں آج بھی آج بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ہم جذبے سے لڑیں گے آپ دیکھیں ٹکنالوجی کا دور ہے تو ہمیں ٹکنالوجی کے مطابق لڑنا پڑے گا جس طرح لڑنا ہے کیوں آپ نے نہیں نہیں مطلب لڑنے کا مراد یہ ہے کہ ان کو کمپیٹ کرنا ہے تو وہ ہم نے ٹکنالوجی کی بیس پہ ہم سمجھے کہ اگر ہم نے ان کو کسی طرح ڈیفیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ٹکنالوجی کی بیس پہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے کتنا ہمیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے پاکستان میں اور دنیا کی دوسری کنٹریز میں کتنا ٹکنالوجی کو لے کر فرق نظر آ رہا ہے جیسے ابھی یہ بھائی جون سے یہ ٹکنالوجی سے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتا رہے تھے کہ جاوہ نائنٹین ابھی باہر کے ملک میں چل رہی ہے اور ابھی یہ بھائی جون سے کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ ورکنگ جاوہ ایٹ جاوہ نائن پہ کر رہے ہیں اتنا ڈیفرنس ہے ابھی باہر کے مقابلے میں تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش کرنی پڑے گی اور اس کا میں نے پوزیٹیو اس کا دیکھا ہے میں نے کہ میں ایک ٹیچر ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا اس دفعہ میری سٹوڈنٹس میں جو زیادہ تر سٹوڈنٹس ہیں نا موسٹلی سٹوڈنٹس جون سے یہاں ہیں وہ آئی سی ایس کی ہیں لوگ کمپیوٹر کو اس دفعہ ڈاکٹر اور انجینئر کی دور سے بائیو میڈیکل یہ باہر نکل کے اس وقت کمپیوٹر کو آئی ٹی کو پریفر کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس سلیبس ہے آئی ٹی کا یا کمپیوٹر کا وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں کیا وہ سلیبس اس لائک ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ جا کے کمپیٹ کر سکے اچھا لگا بات کر کے لاس میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ٹوڈنٹس کو ٹیکنالوجی کا بتائیں تھوڑا سا پوزیٹی وے میں لے کر چلیں اور دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں جتنے بھی مذہب ہیں ان کے ساتھ آپ یہ بتائیں کوشش کریں کہ ہرے کو ہم ریسپیکٹ دیں ہم ریسپیکٹ دیں گے تو ہی وہ ہماری ریسپیکٹ کریں گے کیا کہیں گے ریسپیکٹ ساری کی ساری جو انسیانہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ہے اس میں کوئی شاک تو ہے ہی نہیں میں بتا ہوں آپ کو چھوٹی سی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہودی سے بھی تجارت کی کافر سے بھی تجارت کی سب چیزوں سے کی لیکن اپنے جو رولز سے نا ان کو نہیں چھوڑا بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں جو مرضی کرو اپنے لیکن دوسروں کو بھی ریسپیکٹ دو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ دشمن ہے وہ کافر ہے ایسے آپ کو نہیں لگتا نفرتیں بڑھیں گی ہمارے نبی نے تجارت کی اور ہم کہہ دیں وہ دشمن ہے میں اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ ہم جب اسلام کو پہلے تو خود پناہیں پھر ہم کریں ہم جب خود اچھے طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اس وقت ہمیں پتا لگ جائے گا کہ دوسرے کو کے ساتھ بھی کیسے چلنا ہے اگر ہم ہمیں اپنا ہی نہیں پتا ہمیں اپنے اسلام کا ہی نولیج نہیں ہے تو ہم کیسے دوسرے کو ریسپیکٹ دے سکتے ہیں تو پہلے تو ہم اپنے ہی ریسپیکٹ بنائیں اس لحاظ سے کہ ہمیں اسلام نے کیا ریسپیکٹ دیا ہے ہم اس ریسپیکٹ پہ آئیں تو اسلام ہمیں پھر بتائے گا کہ دوسرے کو تم نے کس طرح ریسپیکٹ دینی ہے ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اب کچھ کہنا چاہیے میرے پوائنٹ ویو سے کہ ہمیں اویرنس دینی چاہیے ہمام میں اتنی زیادہ اویرنس نہیں ہے بس سمپل اس ڈیڈ کے لوگ کہتے ہیں بس ہمارا کام چل رہا ہے اور چل رہا ہے یہی سوچ رکھیں گے تو شد گروہ نہیں کر پائیں گے بہت شکریہ اس کے لئے ہمیں پریٹیکل لانا پڑے گا السلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام میں نام برحان احمد کیا کرتے ہیں آپ میں سوڈنٹو بی بی اے کر رہا ہوں یو آس سے بی بی اے کر رہے ہیں زبردہ اس ٹاپک جس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان کے جو انسٹیٹوٹس ہیں چاہے وہ پی آئی اے ہو یا ریلوے ہو یا پھر اپنا سٹیل مل کا ادارہ ہو انسٹیٹوٹس ہو کیا وجہ ہے سارے خسارے میں سارے فلاپ ہوتے جا رہے ہیں جبکہ دنیا کے دوسرے کنٹریز حاصل پر انڈیا کی بات کریں وہاں پر پرائیویٹ ادارے ہو یا پھر گورمنٹ انسٹیٹوٹس ہو دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے گروہ بھی کر رہے ہیں جی اس کے لئے نا سب سے پہلے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہارڈ ورک چاہیے ہمیں جو مینتی ہوں لوگ بہت زیادہ اپنے ورک کے ساتھ جو ٹیچ رہے ہیں مطلب پاکستانی جو کوم ہے وہ تھوڑی سی نا وہ ہے کہ انجوائیمنٹ زیادہ چاہتی ہے اور کام کے لئے کام